نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں زلکر نین حیدر سخت سکیوروٹی میں جس طرح ڈسٹیپلینری کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تو ایک پل کے لیے لگا کہ آج کرکٹ کے نام پر ملکہ نام بدنام کرنے والوں کے چہرے سامنے آ جائیں گے لیکن زلکر نین حیدر گئے اور الزامات لگانے پر معافی مانگ لی کمیٹی کے سربراہ نے میڈیا سے بات چیت میں پانچ لاکھ روپے کے ایویس کومی کرکٹر کے تمام گناہ ماف کرنے کا اعلان کیا اب زلکر نین حیدر کی سنیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں آٹھ ماہ تک پوری دنیا کو میچ فکسنگ کی کہانیاں سنانے والے کومی وکٹ کی پر اب اپنی کرکٹ پر دھیان دینا چاہتے ہیں جس طرح ٹائم گزرا احساس ہوا کہ تھوڑی سی میسٹیکس بھی مجھے پی سی بی کو انفارم کرنا چاہیے تھا اور جو میرے سینئر سے اور ساراں ان کو لے کے ان کو بتانا چاہیے تھا باقی جو ہے میں نے ایڈمیٹ کیا کہ گلتی ہوئی اور انشاءاللہ فیچر میں کوئی ایسا اقدام نہیں ہوگا ان آٹھ مہینوں میں ملکی کرکٹ عزت اور نام کو جو نقصان ہوا اس کی فکر آپ کو ہوگی لیکن کرکٹ کے معاملات کو چلانے والے بوٹ نے کومی وکٹ کیپر کو کومیٹ ٹیم میں واپسی کی امید دی ہے لندن پلٹ زلکر نین حیدر کی پی سی بی میں واپسی ہوئی ہے ایسے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ گھر آیا میرا پردے سی پانچ لاکھ اور دعویوں کی ایسی کی تہسی کامرمن اسکر علی کے ساتھ اسناولا خان دنیا نیوز لاہور